اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے بازاری کھانوں جیسا ذائقہ اور خوشبو لانے والا گرم مسالہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ نرم اور مزیدار کلیجی پکانے کی طریقے بھی تو سب سے پہلے گرم مسالہ ایک کپ زیرہ لیں گے ثابت زیرہ چار چمچ ثابت دھنیا پانچ ٹکڑے دارچینی کے اور دو چمچ کالی مرچ کے ثابت کالی مرچ کے چار ٹکڑے جائفل چار عدد بادیان کے پھول اور چار ٹکڑے جاویتری کے چار تیز پات لیں گے دو چمچ لونگ لیں گے دو چمچ بڑی الائچی ان تمام مسالوں کو پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر سیکھ لیں اتنا سیکھیں گے جب تک کہ اس میں سے پیاری سی خوشبو نہ آنے لگے پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں جب اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد ان کو پیس کر پاودر بنا لیں اب اس میں چار چمچ اچار گوشت مسالہ کے ڈالیں گے اور دو چمچ چھوٹی الائچی پسی ہوئی چھوٹی الائچی کے ڈالیں گے ساتھی اس میں تین چمچ سونف ڈال دیں گے وہ بھی پسی ہوئی مکس کر کے اچھی طرح سے ایک صفوف بنا لیں گے الائچی اور سونف ہم نے اس لیے شامل کی ہے تاکہ جلن نہ ہو ان مسالوں کی وجہ سے اور یہ مسالہ آپ کے کھانوں میں بازاری کھانوں جیسا ذائقہ لائے گا اور کھانوں کی شان بڑھائے گا ایک تفاہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایت الازہ کے دن دسترخان پر کلیجی کا ہونا دسترخان کو مکمل کرتا ہے لیکن مزیدار ہیک کے بغیر کلیجی بنانا بھی ایک مہارت ہے تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ طریقے شیئر کر رہی ہوں ہیک سے بچنے کے لیے کلیجی کو دھونے کے طریقے پہلا طریقہ ایک کپ پانی میں دو چمچ سرکہ ڈال کر کلیجی کو دس منٹ کے لیے بھگو دیں پھر پانی سے دھو کر چلنی میں ڈال کر سارا پانی نکال لیں یہ تو پہلا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لیسن کا پیسٹ ہمیں چاہیے دو چمچ اور یہ لیسن کا پیسٹ کلیجی پر لگا کر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں بعد میں پانی سے اچھی طرح دولیں کلیجی پکاتے ہوئے ہیک نہیں آئے گی اب اس کو پکانے کے طریقے دیکھ لیتے ہیں ایک میں ہم فرائی کلیجی بنائیں گے اس میں کڑاہی میں تیل گرم کر کے کلیجی کو فرائی کریں جب بوٹیاں سرکھ ہو جائیں تو تیل میں سے نکال لیں اور پھر تیل میں باری کٹی ہوئی پیاس باری کٹا ہوا ٹاماٹر ہری مرچیں چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ لیمون کا رس ڈال کر لطف اٹھائیں اس میں نمک ہم نے ابھی نہیں ڈالا نمک پکا لینے کے بعد ڈالیں گے ڈالنے سے کلیجی سخت ہو جائے گی اس لیے شروع میں نمک کا استعمال نہیں کرنا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دہیں لیں گے ایک کپ لے لیں اپنے کلیجی کے حساب سے اور اس میں پسیوی لال مرچیں کٹھیوی لال مرچیں ہلدی پاودر دھنیا پاودر اور کٹا ہوا زیرہ ڈال لیں اور کلیجی ڈالنے کے بعد آدھے گھنڈے کے لیے میرینیٹ کر لیں کڑاہی میں تیل گرم کر کے سابت کالی مرچ لونگ اور بڑی الائچی ڈال دیں پھر باری کٹی ہوئی پیاز اور باری کٹا ہوا ٹاماٹر ڈال کر بھونے اور دہیں میں میرینیٹ کی ہوئی کلیجی ڈال دیں اور اچھی طرح بھون لیں دہیں کے پانی میں ہی کلیجی گل جائے گی اور بعد میں نمک شامل کر لیں گے اب کھانوں کے ٹوٹ کے املی کی چٹنی جو باربی کیو کے لیے بناتے ہیں اس میں کالا نمک ڈالنے سے یہ چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی اگر سالن بدمزہ لگے تو سابت گرم مسالوں اور ہری مرچوں کو تیل میں فرائی کر کے تڑکہ لگا دیں سالن پہ سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا سالن میں جب بھی دہیں ڈالیں اس میں کالی مرچ ڈال کر یعنی سالن میں کالی مرچ پسی بھی ڈال کر پہلے مکس کر لیں اس سے دہیں کھٹی رہے گی اور سالن بھی مزیدار بنے گا چاولوں کو ابالتے ہوئے اس میں لیمو کا رسیاں سرکا ضرور ڈالیں اسے چاول نکھرے نکھرے بنیں گے اور ہر دانہ الگ الگ بنے گا اور دم لگاتے ہوئے پدینے کی پتیاں ڈال دیں گے تو ان کا ذائقہ اور ہی الگ ہو جائے گا نلی والی ہڈیوں کی یخنی قد کو لمبا کرتی ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے بچوں کو یہ یخنی ضرور بنا کر دیں اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا مزید ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ جزاکر